جب یہ روڈ بن رہی تھی تو محسور کے طرف سے بھی اور بینگلور کے طرف سے بھی ایک ساتھ پیرلیلی اسے ڈیولپ کیا گیا اس روڈ کو بنایا گیا یہی وجہ ہے کہ دو فیز میں اسے پنایا گیا تو اسے ریکارڈ ٹائم پر پورا کرنے میں آسانی ہوئی اور خاص بات یہ بھی ہے کہ اس روڈ کو بنانے کے لیے یہاں کی گاؤں سے جو کئی اہم پڑاوی سڑکیں گزرتے ہیں یہاں کی زمین ایکوائر کرنے میں زیادہ وقت نہیں لگا کیونکہ یہاں کے لوگوں کو اس بات کا اندازہ تھا کہ کیسے یہ روڈ اگر بنتی ہے تو کیسے اس پورے علاقے کو اس پورے اول مایتور ریجن کو ایک وکاس کا پتھ ملتا ہے تو ایسے میں لانڈ ایکوزیشن کو لے کر زیادہ دیری نہیں ہوئی تو یہی وجہ ہے کہ یہ روڈ ریکارڈ ٹائم پر تیار ہے اور آج بینگلور اور محصور کا راستہ کیونکہ 35 منٹ میں پورا ہو سکتا ہے برکل آئیشہ یہاں پر کسانوں کی بات کریں اور آئیٹی کی بات کریں اگر بینگلوروں کی بات کریں آئیٹی کراؤڈ ہے یواؤں کی کراؤڈ ہے کس طرح کہ آپ کو وہاں سے پردکرین سامنے آ رہے ہیں سب کے ویکنڈ پلانٹ بننے شروع ہو گئے کہ کس طرح سے اب آپ ٹوریزم بڑھے گا تو وہاں پہ بھی لوگوں میں کافی جوش اور اتصا ہوگا اس ہائیوے پر نکل جانے کیا جی بلکل کیونکہ اس ہائیوے پر ایک تو سپیڈ ہے جو یواؤں کے لیے ظاہر ہے انہیں بہت اہمیت ہے ان کے لیے کیونکہ اس روڈ پر ہنڈرڈ کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے جانے کی اجازت ہے لیکن سرکشہ بھی کافی اہم ہے کیونکہ ناشنل ہائیوے اتھارٹیو آف انڈیا نے اب اس ہائیوے پر CCTV کیامراز اور انٹرنیٹ آف ٹھنگز کے ذریعے اس روڈ کو سپیڈ بھی مانیٹر کرنے کا فیصلہ کیا ہے تو ضرور لوگ شارٹ ویکنڈ کی تیاری کر رہے ہوں گے کہ بینگلور سے محسور تک ایک دن کا جو شارٹ ویکنڈ ہوتا ہے سٹی اسکیپ ہوتا ہے وہ کر لیا جائے لیکن اس سڑک سے گزرنے کے لیے انہیں کئی نیموں کا پالن بھی کرنا ہے ٹول بھی دینا ہے پہاں پہاں من کی اسی تصویریں ہم دیکھ رہے ہیں منچ پر پہنچ گئے ہیں یہ اجنا ہوں کی صغات کرنا چلیئے آتھ میارینی مہلنے رگو نمسکار مددورینا گجھل گریہ ای پردیش وندو آئیتی حاسک سمارم بھونن داخل سوثید حنید ساور کوٹیگو ادھک مولید 97 کلومیٹر او دد یاردو راشتری یا حیداری یوجینگڑ راشترا سمارپنے مطو شیلانی آسو ایدو داخل سوثید اید کاغگی ویدکی ایلیروا اتیثی گن یاریگے مطو تم ایلیرگو آدھر دا سواغتو نکورتا سمارم کے برمارکولتی دیوی نمشکار ای ورم ورکم on this historic occasion of dedication of six lane access control Bengaluru-Mysuru Highway and foundation laying for four lane Mysuru-Kushalanagara Highway we are indeed honoured by the esteemed presence of Honourable Prime Minister of India Shri Narendra Modi and host of Dignitaries ایدیگا نادگیتی یوٹیگے سمارم حدا آرم بھا یلیروا یدونی انتو گاورو سوچس بے کاغگی کوریگے Mysuru-Kushana Amma Ramachandra تند دا وریند نادگیتے رکس یوٹو kindly raise for state anthem state anthem please نادگیتے جایی پھالند جننیتن جاہتے جایی نیتر ناٹک ماتی جایی سندر ندیو نگر نانی جایی هیر سرشکل بیلی پھو دے ویام پھوٹد ناو منی کندھ دا جند رو نی نگ نی را گ مد سو د ناو ناو د رو بھارت جننی تن جاہتے جننی جو گل وید جد جو جننی جی جی وو نی ناو ویش سرشکل نگ گر جاہتے نین نی 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 آ خہed نی نی ی موسیقی 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 پرتاب سنما جی اونیبل ایم پی سریمتی سومالتا جی منشپر اپستیت سبھی سانسدگن ودایگن اور منتریگن آج کا دین یہ کرناٹک کے اتحاس کا بہت مہتو پورن دین ہے بینگلور ہمارے لیے دیش کے لیے ایک گروت انجین ہے آئیٹی کپٹل ہے اور مہیسور یہ ہمارے اتحاس وراثت اور سانسکرطی کا پرتیق ہے ان دونوں شہروں کے بیچ میں آج بینگلور سے مہیسور تک یہ مہامارگ کا جو نرمان ہوا ہے ایکسس کنٹرول یہ نشت روح سے کرنا تک کی وکاس کے لیے بہت بڑا یوگدان دے گا ہمارے دیش سے اور ودیشوں سے بڑے پرمان پر جو ٹوریسٹ ہے وہ مہیسور آتے ہیں پورانے روڑ میں آتے سمیں کافی سمیں لگتا تھا پر نیا روڑ جو بنا ہے اس کے کارن وہ ایک گھنٹے میں بینگلور سے مہیسور نشتی طرف سے پہنچیں گے ایسا مجھے وشواس ہے اس کے ساتھ ساتھ بینگلور میں آدھرنیہ مکھ منتری جی کے سیوگ سے ہم رینگ روڑ بنا رہے ہیں جس کے اوپر سترہ ہزار کروڑ روپے اور وشیش روپ سے سبھی سانسد اور ودائکوں کا ردھے سے بہت بہت دھنیواد دیتا ہوں کہ ان کے سیوگ کے بینا یہ لینڈ ایکویشن کرنا بہت مشکل تھا شروعات میں اس کی قیمت باویس سو کروڑ روپے تھی اور آدھرنیہ پردان منتری جی نے نئے قانون کو جو منجور کر دیا تھا اس کے ساتھ انہوں نے ہم کو یہ نشت روپ سے مارگ درشن کیا تھا کہ کسانوں کے ساتھ امنیائے نہیں ہونا چاہیے اور اسی بات کو لے کر ہم نے چار ہزار کروڑ روپے کےول کمپنسیشن کے لئے کسانوں کو دیئے ہے اسی ہائیوے کو بناتے سمیں یہ باون کلومیٹر نیا بنا ہے آٹھ کلومیٹر ایلیویٹڈ ہے ساتھ میں وارٹر کانزرویشن کے لئے امروسترور کا بھی انیک جگہ نرمان کیا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ ہائیوے بناتے سمیں ہم نے وشیش شب سے جو پرانے پارٹ کا جو روڑ ہے وہ بھی اچھا بنایا ہے مجھے اس بات کا سمادہ نے کہ جتنے سانسد جتنے منتری جب جب میرے پاس آئے تو اوریجنل ڈی پی آر میں کےول چوبی سے ہی انڈر پاس تھے پر لگ بھگ ان کے پورے آگرہ کو ماننے کر کے ہم نے ایٹی نائن ایسے انڈر پاس اس میں بنا کر دیے ہیں اس کے لئے جو ہائیوے تھا اس میں مانگ کی گئی کہ ایلیویٹڈ بناو تو آٹھ کلومیٹر ہم نے ایلیویٹڈ بنایا ہے اور یہاں کے سانسد ویدائیت منتری جی ان کے کارنے ہی ان کے مانگو کے کارنے ہی یہ سب سویدائے کرنے کے کارن کاسٹ میں تھوڑی بڑوتری ہوئی ہے مجھے بہت خوشی ہے کہ یہ ہائیوے نشیت روپ سے یہاں کے پریٹن کو دگنا کرے گا اور پریٹن یہ ایساک شیطر ہے کہ جس میں 49% investment employment potential پر خرچہ ہوتی ہے اور یہاں نئے روزگار بھی نشیت روپ سے کھڑے ہوں گے اس ہائیوے کے نرمان میں جن جن ویدائیوکوں نے سانسدوں نے منتریوں نے سب نے سیوک کیا ہے ان کو میں دھنیوات دیتا ہوں یہ ہائیوے کا کام شروع ہوا تب ہمارے اینہ چائے کے ممبر آر کے پانڈے ان کے مارگ درشن میں شروع ہوا اور اسی مہینے میں دو تاریخ کو ریٹائرڈ ہوئے اور ان نے یہ کام پورا کیا ان کا وشیش روپ سے مہنت پریشرم اس ہائیوے کے لئے اپیوگی آیا ہے ان کو بھی میں وشیش روپ سے دھنیوات دیتا ہوں یہ جو ہائیوے بنا ہوا ہے یہ اینہ چو جھرو نائن یہ کوئیم تورین تامل نادو تک اب اس کی کنیکٹیوٹی ہوگی اور باندیپور وائل لائف سنچوری سے تو مجھے لگتا ہے کہ اس کے قارن تامل نادو کی کنیکٹیوٹی بھی ملے گی اس کے ساتھ ساتھ NH212 which connects سلطان بٹیری in کننور ڈسٹکٹ in کیرالا تو کیرالا اور پامل نادو دونوں جگہ اس کی نشط روپ سے کنیکٹیوٹی ہوگی مجھے وشواس ہے کہ اس پریوجرہ سے کرسرہ ساغر سریرنگ پٹنا محسور جیسے ویراثت سطلو پر پہنچنا آسان ہوگا جس سے ٹوریس کی سنکھیا بڑھے گی اور اس میں ہم کرناٹک میں 23 روڈ سیڈ ایمنیٹیز بھی بنا رہے ہیں اور وشیش روپ سے پردھان منتری جی نے بیچ میں جو لکڑی کے ٹوئیز تھے میں جب MSM منتری تھا اس کو پرموٹ کرنے کے لئے وشیش مارگ درشن دیا تھا اسی پرکار اس روڈ سیڈ ایمنیٹیز میں ہیلی پورٹ ہوگا درون پورٹ ہوگا گاس سٹیشنز پیٹرو سٹیشنز ہوگے ریسٹورنٹ ہوگے پارکنگ پلیسیز ہوگی واش روم ہوگی اس کے ساتھ ساتھ جو کرناٹک کا ہینڈ لوم ہے ہینڈی کراپس ہے سیلک ہے اس کے ساتھ اڑن میں کروینگ اڑن کے جو الگ الگ فرنیچر ہے کھنی ہے یہاں کا چندن کا سوپ ہے ان کے لئے بھی وشیش روپ سے سٹال کے لئے ہم نے پرائیورٹی دے کر ان کو بھی وشیش روپ سے اس کو دیں گے یہ بھی بہت مہتوپرونہ ہے آج دوسرا جو مہتوپرونہ روڈ کا فانڈیشن جو ساڑھے چار ہزار کروڑ روپے کا ہے جس کی لنگ 93 کلومیٹر ہے وہ بینگلور سے مینگلور تک پورٹ کنیکٹیوٹی کے لئے الٹرنیٹیو مار گاہ ہے it will give a big boost to the economic activity in this region کیونکہ مینگلور پورٹ میں جو تکلیف ہے وہاں گھاٹ میں اس کے قارن بہت سا ٹرافک چننے میں ٹوٹی کورین میں جاتا ہے یہ روڈ بننے کے قارن نشیط روپ سے اس میں بھی کافی بڑوتری ہوگی اور economic activity اس region میں اور بڑے گی میرا بشواس ہے کہ علاوالہ بلکری ہنسور اس جلے کے ٹرافک پرابلم بھی اس سے چھٹیں گے اور جو پانچ گھنٹے کی سمیہ لگتا تھا وہ دو گھنٹے تک آئے گا جس کے قارن یہ بھی روڈ بہت مہتوپرونہ ہے انڈیا تو کورک جانے کے لئے بھی اس سے بہت بڑے آسانی ہوگی پردان منتری جی کے نیترطوں میں infrastructure کو highest priority پردان منتری جی نے ہم کو دھی ہے اور اسی کے قارن گتی شکتی یوجنا بھی بنی ہے جہاں پورٹ سے ملٹی موڈل لوجسٹک پارک بھی ہم بنا رہے ہیں بینگلور میں کرناٹک کی سرکار سے اس کا بھی نیرمان ہو رہا ہے سب سے مہتوپرونہ بھریانہ وہاں سے جوڑ کر سورت تک آنے کے بعد ممبئی اور پونہ جانے کی اب ضرورت نہیں ہے پردان منتری جی نے گلبرگا میں اس ہائیوے کے دو پورشن کا بھومی پوجن کیا اور کام شروع ہو گیا ہے یہ بینگلور چننے ایکسپریس ہائیوے یہ کشمیر سے کنیا کماری تک کارگیر سے لے کر لدہ کلےہ سے لے کر کنیا کماری تریوین رم کوچن تک جوڑنے والا مہامارگ بنے گا اور جو نشچت روپ سے قریب 20 ہزار کروڑ کا ہے اور میرا بشماس ہے کہ 50% اس کا ورک کمپلیٹ ہوا ہے اور ہم اسی سال ڈیسمبر میں یہ چیننے بینگلور سورت ایکسپریس ہائیوے کا کام ہم پورا کریں گے بینگلور چیننے ایکسپریس ہائیوے کا کام اگلے مارش تک پورا ہوگا اور چیننے سورت ایکسپریس ہائیوے جو ہے اس کا کام نشچت روپ سے ڈیسمبر تک پورا ہوگا مجھے بنگلور کے رینگ روڑ کا بھی کام آنے والے مارش کے پہلے نئے سال میں وہ بھی کام پورا کریں گے جس سے بنگلور میں ٹرافک جام سے کافی بڑے پرمان پر مکتی ملے گی ہماری ویباق کی اور سے پردان منتری جی کی مارگے درشن میں ہم قریب دو لاکھ کروڑ روپے کے کام کرنا ٹک میں کر رہے ہیں اور میرا بشواس ہے کہ آنے والے سمیں میں دو ازار چووویس تک قریب تین لاکھ کروڑ تک کے کام منجور ہے جو کام ہم کرنے جا رہے ہیں مجھے بہت خوشی ہے it is a great pleasure and pride for me that today in the history of Karnataka this is one of the historical place which is in the world known historical place Mysore and connecting to the the IIT capital of the world Bangalore it is really a great event and it is a great opportunity for all of us to execute this work میں پردان منتری جی کو بہت بہت ابھیرندن کرتا ہوں دھنیوات دیتا ہوں کہ انہوں نے آج کے اس عرقم میں اس ہائیوے کا اُدھگاٹن کیا ہے ڈیسیمبر میں نشچیت روپ سے چننے Bangalore ہائیوے کے بھی اُدھگاٹن ان کے ہاتھ سیم کریں گے اور نشیت روپ سے رینگ روڑ کا بھی نرمان مارش تک اگلے سال پورا کریں گے اسی وشماس کے ساتھ پھر سے ایک بار کرناتک کی جنتا کو میں اپنی طرف سے بہت 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 دیتا ہوں آپ کا ابھی ننندن کرتا ہوں دھنیوات نمسکا Braun ضو 없다 ڈا ڈا رو ک вед ڈا 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 مانتری گلوں 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 مانتری مانتری گلوں مانتری گلوں مانتری گلوں مانتری گلوں مانتری گلوں بہنگلور مائسور وانتری گلوں مانتری 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 مانت Rangers مانتری مانت passes مانت Citizen مانت embroidery مانتری مانتری موسیقی 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 یہاں سپر ہائیوے جوتے گے یلی یا یلی بے کو بیٹکے گلگے بی جے پی ماتر مڈاک سادھیا ڈبل اینجن ماتر مڈاک سادھیا بندگلے ننکہ کونے ماتو تاں یللرنو پرکشے مادی نوڑی دیری یللرنو موہت ورش دند پرکشے مادی نوڑی دیری بی جے پی کڑدہ نالک ورش دلی نم سرکار یلی مادیر وانتا کلسگلن نوڑی نم ریپورٹ کارڈن نوڑی دائیویٹ்டு نیو آشیر وادو نا مادی موندینا دینگل اللہ مانڈیا نا سکریا ناڑینا جوتے گے یہی بارت دیشت لیا نمبر وان جلی ماددکے ناو کنکنا بدر آگی دیوے نوانتا ماتا نا ہیلی نانکہ گوتتی دے مانڈیا آد جنا سکریا شٹی سی آگیر وانتا مات کوٹری تپدل اتینت پرامانی کرو یہ دوڈیا سبی نا نوڑ داغ نانکہ بشواش آئی دے مانڈیا جلی دلی موات ورشت دے بادل آوانے آکت دے سانمانے نریندر موڈی جیور کئی اننا بلا پڑس تیری دبل انجنگا آشیر وادا ماد بککے اندو کلکلی وینے انتے نا مادی نیم یللرگو واندیشنان ماتا نمکستنے بارت ماتا کی بارت ماتا کی بارت ماتا کی دور جیور ڈیسی روڈی جیور ڈیسی روڈی جیور ویدیشنان ماتا کی بیاندر میتو ویدیشنان ماتا کی موسیقی 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 خریقے کی طرف ہ Mangalورو سے ن risیک Previously میں leaveу دیکھ کرتے ہو اسأمرتی کا diamوں پورتاに تختیر ہو اور delegating فیونی بست места سنیکھ اسcen luz慌 علا و similar ہلا روحی پر زیادی Karnataka under double engined government جانب شار cool着 جنسان عملائے طلب тур очень beginning اور اس ریو ع long aける اantasغام موسیقی 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 میند دلو سمیہ گلیند ننگے کارناٹک دا بیرے بیرے پردیشہ گدا جنگل جنارتنر درشن مادوا اوکاش لبی سیدے پرتیش تلدلیوں کارناٹک دا جنتیا ابھوط پوروا آشیرواد وننا نیڈید دارے ادرلیوں مانڈیا دا جنرہ آشیرواد دا سوی اللی سوی متو مادوریا دن دا کودی دے سکر یا نگرہ مدور مانڈیا دا ای پریتیا ای ستکار کے ستکار ادرلی نانو میندو پنیتنا گید دینے نمگیلرگو نانو شیر بھاگی نمسکار وننا ہیڑتینے ڈبل انجین سرکار کا یہ نرنتر پریاز ہے کہ آپ کے اس پیار کے آپ کا جو روح ہے اس کو ہم بیاج سہید چکائیں تیج بکاس کر کے چکائیں ابھی ہزاروں کروڑ روپیہ کے جن انفراسٹرکٹر پروڈیکٹ کا سلانیاز اور لوکار پڑ یہاں ہوا ہے یہ اسی پریاز کا حصہ ہے ڈبل انجین سرکاردہ نرنتر پریازتنا تمہ ای پریتیا رونا وننا بڈٹی سہید واغگی ہندرگی سووانتت دارگیدے ڈی ویگتا عبیرطی ماردی ایدن نتیر شتی وید ایگتا نے ساورہ کریں گل نویل بہو تا سوکھریہ گل یو جنیا شلان نیا سوامت تھی لوکار پڑنے آگی دے ایدے پریتنا دا بھاگ آگی دے بیتے کائی دنوں سے دیش میں بینگلورو میسورو ایکسپریزوے کی بہت چرچہ ہے سوشل میڈیا پر ایکسپریزوے سے جڑی تصویریں وائرل ہو رہی ہیں ہر دیش باسی کی ہمارے یواؤں کی یہ اچھا رہی ہے کہ ایسے شاندار آدھونیک ایکسپریزوے بھارت میں ہر جگہ بنے آج وہ بینگلورو میسورو ایکسپریزوے کو دیکھ کر ہمارے دیش کے یواؤں گروہ سے بھرے ہوئے ہیں اس ایکسپریزوے سے مائسورو اور بینگلورو کے بیچ کا فمائے اب آدھے سے بھی کم رہ گیا ہے دیش دلی بینگلورو میسورو ایکسپریزوے یا بگگے چرچہ نڑی اپتھی دے ساماجک مادھیا مگڑ اللی ایکسپریزوے وے گے سممند پٹ چطرگلو وائر اللہ آگی وے پرطی بھارتی یا نگو ایک دے شد پرطی یواؤں گروہ ایکسپریزوے یا نگو ایکسپریزوے اور بینگلورو میسورو ایک ہے سلانیاز ہوا ہے یہ سبھی پروڈیکٹس اس کشتر میں سب کا بکاس کو اور گتی دیں گے سمردی کے راستے کھولیں گے آپ سبھی کو کنیکٹیویٹی کے ان پروڈیکٹس کے لیے آپ سب کو بہت 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 آئی مائسور مدتو کشال نگرد چتشپتم تر ترستیش سب کو اس کو دیکھا اگر ترس دینگر یہ س brewing Yani Sheldam بھارت میں جب بھی انفرانسٹرکٹر کے ویجن سے جڑی چرچہ ہوتی ہے تب دو مہان بیبوتیوں کا نام ہمیشہ اگرنی رہتا ہے کرشن راجہ وڑیار اور سر ایم بچوے سوریہ یہ دونوں مہاپوروش اسی دھرتی کے سنتان تھے اور انہوں نے پورے دیش کو ایک نئی درشتی دی طاقت دی ان مہان بیبوتیوں نے آپدہ کو اوسر میں بڑھلا انفرانسٹرکٹر کے آم مہتوس سمجھا اور یہ آج کی پیڑیوں کا سو بھاگیا ہے پوروزوں کی تپسیا کا انہیں آج لاب مل رہا ہے بھارت دللی یا واغ یلل مولبھوط سوکریہ گڑا دور درشتو دا جتگینا چرچے آگت دے آ واغ یلل ایببرو مہان بیبوتی پوروشر حسر اگرنی یللی بند نیلت دے کرشن راج وڑیار مطو سر یم وشویشور ای اناورو ایببرو مہا پوروشر انہ ای پنیا بھومی بھارتک کے نیڑی دے ای مہان پوروشر آپتن نا سنکشٹ ون نا اوکاش واغی پریورتی سوہ دور درشتو دکارنک کے ایواتینا پیڑی گے اوار تپسینا پھلا دا لاب ون نا انبویشت آئی دے ایسے ہی مہان بیقتیتوں سے پریدیت ہو کر آج دیش میں آدھونیک انفرسکٹر پر کام ہو رہا آج بھارت مالا اور سانگر مالا یوجنہ سے کرناٹر کا بدل رہا ہے دیش بدل رہا ہے جب دنیا کورونا کی مشکلوں سے جوج رہی تھی تب بھی بھارت نے انفرسکٹر کے بجیٹ کو کئی گناہ بڑھایا ہے اس ورس کے بجیٹ میں تو ریکوڑ دس لاکھ کروڑ روپیے ہم نے انفرسکٹر کے لیے رکھے ہیں اینتہا مہا پروشر پریرنے اندہ ایوات دیش آدھونیک مولبھوط سوکر یگڑ کلسونہ مالت آئی دے ایوات دو بھارت مالا مطلب ساگر مالا دا یوجنہ کارنک کے کرناٹر کا بدل آگوٹتی دے دیش بدل آگوٹتی دے جگت تو کورونا دا سنکٹ دللی خوراڑ تیرو آگا آگلو بھارت دا مولبھوط سوکر یک کے بجیٹ نللی بڑشت تو اوکاش بننا ہیچی گے مالی دے ای ورشت بجیٹ نللنطو حت تو لکش کوٹی روپای یننا نامو مولبھوط سوکر یگڑی گاگی کادیری شید دے وے انفرسٹرکچر اپنے ساتھ صرف سبیدھا نہیں لاتا بلکہ یہ روزگار لاتا ہے نیویش لاتا ہے کمائی کے سادن لاتا ہے صرف کرناٹر کا میں ہی بیتے برشوں میں ایک لاکھ کروڑ روپیے سے ادھی ہائیوے سے جڑے پروڈیکٹ میں ہم نے پونجی نیویش کیا ہے مولبھوط سوکر یگڑو تن نواندگے سوکر یا وننا ماتر تروا انتہ دل بدل آگی ادھی یوگ وننا ترطت دے ہونڈکے یننا ترطت دے سمپہ دن یا سادنگلنو ترطت دے کے والا کرناٹک دللی کلے دا کلو ورشگلللی وندو لکش کوٹی روپای گینتلو ادھکا وادن تہا ہائیوے سمبندیتا یوج نگڑی گاگی ہنواننا بڑھگڑے مانی دے بینگلورو اور میشورو دونوں کرناٹکا کے مہتپپون شہر ہے ایک شہر کو ٹیکنالوجی کے لیے جانا جاتا ہے تو دوسرے کو ٹریڈیشن کے لیے ان دونوں شہروں کو آدھونیک کنیکٹیویٹی سے جوڑنا کئی الگ الگ درسی کون سے بہت مہتپپون ہے بینگلورو مطلب مائشورو یردو کرناٹکا دا مہتپپون پورنا نگرگل آگی وندو تن ٹیکنالوجی کے پریچتا وآگی در این وندو تن پرمپر یکارنک کے پریچتا وآگی دے یردو نگرگل آدھونیک سمپرک دندہ گی بیرے بیرے ریتیا درشتی کون دا بہلہ مہتپپون این سمپرک پڑیت دے لنبے سمائے سے دونوں شہروں کے بیچ یاترہ کرنے والے لوگ بھاری ٹریفک کی سکایت کرتے تھے لیکن اب ایکسپریس بے کی بجر سے یہ دوری صرف ڈیڑھ گھنٹے میں پوری کی جا سکے گی اس سے پورے چھتر میں آرثی وکاس کی ربطار بہت تیج ہونے والی ہے بھاڑ سمی گل اند یہ اردو نگر گل پر یانی کرو بھاری ریت یللی وآہ ند دٹ یا کار کار نگر دور گل سل لگ سل سل در ی ای 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 دی یا وی ای چت دے یہ ای ای رام نگر اور منڈیا سے گزر رہا ہے یہ بھی کئی ای 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 دھرو ہر موجود ہے ان شہروں میں بھی پریتن کی سمبھاو نہ بڑھ جائے گی اس سے مح شروع تک پہنچ نا آسان تو ہوگا ہی سات ہی ما کاف ری کی جن مس لی کوڑ آگ تک پہنچ ناب سرل ہو جائے گا آگ 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 ہم دیکھتے ہیں کہ برسات میں لینڈ سلائٹ کے کارن بیشٹن گاٹ میں بینگلورو مینگلورو کا راستہ اکثر بند ہو جاتا ہے اس سے اس کشیتر کی پورٹ کنیکٹیوٹی پرہ پرہاویت ہوتی ہے محسورو کسلنگر ہائیوے کے چاوڑی کرن سے یہ سمسیاں بھی دور ہو جائے گی اچھی کنیکٹیوٹی کے چلتے اس کشیتر میں انڈسٹری کا بھی بشتار بہت تیجی سے ہوگا ناؤو نوڑுத்தے وے ملے گالد کالدللی پششیم گٹ்டگللی بھوکوشیددد کارنک کے بینگلورو مانگلورو راستے آگ آگ بند آکت دے ایک کشیتر دلللی بندرینا جتگینا سمپرکا ایک کارنک کے پرہاوککے وڑک آکت دے محسورو کشالنگر دہ ہائیوے یا آگلی کرن ایک سمسیاں دور مانگت دے ایک کارنک کے ایک پردےش دلللی کائیگاری کئی ویشتارو سال 2014 سے پہلے کانگریس کی جو سرکار کیندر میں تھی اور ملی جولی سرکار تھی بھانتی بھانتی لوگوں کے سمرسن سے چل رہی تھی اس نے گریب آدمی کو گریب پریباروں کو تباہ کرنے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی تھی جو پیسہ گریب کے بکاس کے لیے تھا اس کا ہزاروں کرو روپیے کانگریس کی سرکار نے لوٹ لیا تھا کانگریس کو کبھی گریب کے دکھ درد سے کوئی فرق نہیں پڑا ہے یردو ساویرد حدناکر مدلین کیندرد کانگریس سرکارگڑو بڑاورا بگگے یاودے ریتی یلنیوں سمویدن یننا توری سلیل بڑاورا دکھا نووگڑا پریچے آوری کے ارلیل کیندردہ بکاسککاگی بڑاوری گوشکر کٹن تہا ساویرارو کوٹی روپای یننا کانگریسینا سرکارگڑو روٹ ہی مانی دیو مانی دیو دوہزار چودہ میں جب آپ نے مجھے ووٹ دے کر کے سیوہ کا موقع دیا تو دیش میں گریب کی سرکار منی گریب کا دکھ درد سمجھنے والی سمویدن سل سرکار منی اس کے بعد بھاجپا کے کیندر سرکار نے پوری ایمانداری سے گریب کی سیوہ کرنے کا پریاس کیا گریب کے جیوان سے مشکل کم کرنے کا لگاتار پریاس کیا یردو ساویرد حدنا کرلی نیو مطا ونن نیڑو در مولک ننگے نمیل لر سیوہ مادوا عوکاش ونن کلپیسی کٹری آگا دیش دللی نیجا واد بڑا ور پروادن تح سرکار اسثیتوک کے بندتو بڑا ور دکھ نووگڑن ن عرث مادی کلڑو سمویدن شیل سرکار بندتو ادھر ننترا بی جے پیا کینڈر سرکار پورنا پرامانکتے جتے گے بڑا ور سیویان مادوا پریتنا مادتا آئی دے بڑا ور جیوان دا کشٹگلن دور مادوا انتہا پریتنا مادتا آئی دے گریب کے پاس پک کا گھر ہو گریب کے گھر میں نل سے جلائے اجوالا کا گیس کنیکشن ہو بجلی کنیکشن ہو گاؤں تک سڑکے بنے اسپتال بنے ایلاج کی چنٹا کم ہو اسے باجپا کی سرکار نے سربوچ پراتھوکتا دی ہے گریب بڑا ونگے سوانت منے ایر بے منے نللی نیرین سمپرک ایر بے اونا بڑی اجوالا گیس کنیکشن بے ویدیو تینا کنیکشن بے گرامین پردیش گلی گی راستے بے آسپترگڑ آگ بے کو اونا چکستے چندے دور آگ بے کو ادن بی جے پی سرکار سروچ باد انتہا پراتھمکت یا آدھیت یا نیڈی دے بیتے نو ورسوں میں باجپا سرکار کی یوجناؤں سے کروڑوں گریبوں کا جیوان آسان ہوا ہے کانگریس کے سمائے میں گریب کو سویداؤں کے لیے سرکار کے پاس چکر لگانے پڑتے تھے اب باجپا کی سرکار گریب کے پاس جا کر اسے سویدائیں دے رہی ہے جو لوگ اب بھی باجپا سرکار کی یوجناؤں کے لاپ سے بنچیت ہے ان تک بھی اب یان چلا کر کے پہنچا جا سوانتہا کیلسا مارتا آئی دے یار گے بی جے پی سرکار یوجنگڑ لاب ان سگل لی او او ای اب بی 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 سرکار نے ہمیشہ سمسیہوں کے سمدھ سمدھان کو مات دیا بی پچھلے نو ورشوں دیش میں تین کروڑ سے ادھک گریبوں کے گھر بنے ہیں جس میں سے لاکھوں گھر یہ ہمارے کرناٹکہ میں بھی بنے ہیں جل جیون مشن کے تحت کرناٹکہ میں لگ باگ چالیس لاکھ نئے پریباروں کو نل سے جل ملا بھاج سرکار یا وط سمس گڑ شا شا شو پری مہ تی دیش دل بڑ بڑ ور منے گڑ آگ ده جل جیون مشن ن مول ک کر ن سرکار ہمارے دیش میں دسکوں سے سنچائی کے جو پروڈ لٹکے تھے وہ بھی تیجی سے پورے کر رہے ہیں اس سال بج میں کیندر سرکار نے اپر بھدرا پروڈ کو 5,000 5,300 کروڑ روپیے دینے کی گوشن کی ہے اس اس سے بھی کرنا ٹکا گ بڑے حصے میں سنچائی سے جڑی سمس سمس سم سمادان ہو نمبر دیش دل دش گڑ کال نیر آور ی یو جن گلو نی تا ڈ رو تا بے ڈ دکھے کو دور کر کے بھی باج پاس سرکار ان تی چن تا کا ستائی سمادان کر رہی پی ایم کسان سم مان نتی کے تحت کرنا ٹکا کے کسانوں کے بین خاتوں میں 12,000 کروڑ روپیے سیدھے ٹرانس پر کیے گئے ہیں یہاں منڈیا کے بھی کونے تین لاک کسانوں کیندر کی باج پاس سرکار نے بھیجے ہیں جب رہی تر سن 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 سم سم شاگ گل کون دور ماد بھارتی جنت پارٹی سرکار شا شا ش dozen موسیقی 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 گے پریہار سکتا ہی دے کرنا ٹکا کے سکر نگرہ مزور بندیا کے ہمارے گنہ کسانوں کو دسکوں سے ایک اور سمسیا کا سامنا کرنا پڑتا تھا گنے کی پیداور جادہ ہو تو بھی مصیبت گنہ کم پیدا ہو تو بھی مصیبت اس وجہ سے چینی ملوں پر گنہ کسانوں کا بکایا سالوں سال چلتا رہتا تھا کرنا ٹکا دا سکر نگرہ مدرم مانڈیاں کا مانڈیاں دا کببو بیڑگار رگے دشک گلیندہ وندو سمسے یاوہ گلو یہ دوری سبے کاکت دے کببو بیڑے ہیچیاں دا گلو سمسے کببو بیڑے کڑیمے آ دا گلو سمسے یہ کارنکے شکر یا کار کھانے گڑا میلے کببو بیڑے گار رہا ہولم بنے نڑیتا ارتیتو اس سمسیاں کا کوئی نہ کوئی سمادھان کرنا تو ضروری تھا کسانوں کے ہیت کو پراتھویتہ دینے والی باجپا سرکار نے ایک راستہ چنا ایتھے نول کا ہم نے تائے کیا کہ گنے سے بننے والے ایتھے نول کا اتفادن بڑھائیں گے یعنی گنے کی زیادہ پیداور ہونے پار اُس سے ایتھے نول بنایا جائے گا ایتھے نول سے کسان کی آئے سنشت کی جائے گی یہ سمسے گے وند پریہار ونہ ہڑکو ون تھدو اگتیا ایتتو رہی ترہ ہیتک کے پراتھی مکھتے ہیں نیڑ ون تھا بی جے پی سرکار وندو اپایا ونہ ایتھے نول 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 ایتھ پچھلے ورث ہی دیش کی چنی ملوں نے بیس ہزار کرو روپیے کا ایتنول تیل کمپنیوں کو بیچا اس سے گنہ کسانوں کو سمائے پر بکتان کرنے میں مدد ملی ہے تیرہ چودہ کے بات سے لے کر پچھلے سیزن تک سترہ ہزار کرو روپیے کا ایتنول چینی ملوں سے کھریدیا گیا ہے یہ پیسہ گنہ کسانوں تک پہنچا ہے کلدہ ورش دیشدہ سکر کارکھانے گلی اندہ 20 ساویر کوٹی روپائی ایتنالننوں تیل کمپنی گلی گے مارات مادی دے یہ پیسہ گنہ کسانوں کو سمائے پر بکتان کرو روپیے کا ایتنول چینی ملوں سے کارکھانے گلی اندہ اس ورش کے کیندر سرکار کے بجیٹ میں بھی کسانوں کے لیے ویشیس روپ سے گنہ کسانوں کے لیے انیک پراؤدھان کیے گئے ہیں سوگر کوپرٹیوز کے لیے دس ہزار کرو روپیے کی مدد ہو تیکس میں چھوٹ ہو اس سے گنہ کسانوں کو لاب ہوگا اس ورش کے کیندر سرکار بجیٹ میں لیے رہی ترگاگی ویشیش وارگی کبپ بیلے گار ریگے انیکا یوجنے گلنہ دھوشنے ماری دے سکر یا ساکاری سنگگ گلی گے حتی ساویر کوٹی روپائی یا سہا یدنہ تیری کے یلی ریایتی ادھر اندہ کبپو بیلے گار ریگے لاب ہو آگلی دے ہمارا دیش اوثروں کی دھرتی ہے دنیا بھر کے لوگ بھارت میں اپنی سمبھاونہ اتلاس رہے ہیں دوہزار بائیس میں بھارت میں ریکارڈ بجیسی نیویس آیا اس کا سب سے بڑا لاب یہ ہمارے کرناٹکا کو ہوا کورونا کال کے باوجود کرناٹکا میں لگ بگ چار لاک کروڑ روپیے کا نیویس ہوا ہے یہ ڈبل انجین سرکار کی محنت دکھاتا ہے ڈبل انجین سرکار کی محنت دکھاتا ہے کورونا کال دا ہورت آگیو کارناٹکا دلی سمارو نالکو لکش کوٹی روپ آئییا ہوڑی کے آگی دے یہ ڈبل انجین سرکار دا پریشترم دا پریشترمونہ توری ست دے کارناٹکا میں آئیٹی کے علاوہ بائیو ٹیکنولوجی سے لے کر ڈیفنس مینیفیکٹرینگ تک ہار سیکٹر کا وشتار ہو رہا ہے ڈیفنس ایرو سپیس اور سپیس سیکٹر میں اب بودھ پورو نیویش ہو رہا ہے اب کارناٹکا الیکٹریک ویہیکل مینیفیکٹرینگ میں بھی تیجی سے آگے بڑھ رہا ہے ڈیفنس 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 ڈیش ڈیس ڈیش بجی آگیترے مو دی بینگلور مائشور ایکسپریشن مادوا دکھین اللی بجی آگیترے کونگریش مو دی سماظیلن مادوادر اللی ویشتر آگیترے مو دی بڑاور جیوان ون سودارن مادوادر اللی ویشتر آگیترے مو دی کی قبر کھو دنے کا سپنا دیکھ رہے کونگریشیوں کو پتا نہیں ہے کی دیش کی کروڑوں ماتوں بہنوں بیٹیاں دیش کے لوگوں کا اچھرواد مو دی کا سب سے بڑا سرکشہ کبچ ہے مو دی مو دی ور سماظیلن اگیو کے کنسن کانو و کونگریشی گرگ گتی دیش دا تا یندیر سہو دریا رو ہن مک کلو یہ دیش دا مہا جنتے سرکار آشیروادہ مو دی رکشہ خواہ چواہ گی ننتی دے بہت 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 دیتا ہوں کرناٹک دا ای ویگ دا وکا شک کے دبل اینجن سرکار دا اگتیا ایدے نانو مطلب منڈیا دا جنتے گے ای بھاویہ کارکرم دا آیو جنے گے نیم مہ حرطپورک وادن تاہا سواغتک کے حرطپورک واغی نانو پرنامگڑن سلیستے نے نم ملہ را وکا شد یو جنے گلی گے نیم گے متے متے ابھی ناندنے گلن سلیستے نے دنیا مہ دا بہت 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 موسیقی ماننیا پردھان مانتری جی شری نارین رمو دی او رگے نمہ حرطپورک دھنیا وادگڑوں ہمارے حرطپورک دھنیا واد پردھان مانتری شری نارین رمو دی جی کے لیے آپ سب کی طرف سے حرطپورک نمن اور نمسکار ماتوید نبھاشوان ترگاید مانیا مل سی شری پردھان مانتری شریف 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 پرد پیم موڈی نے مانڈیا میں بینگلورو میسورو ایکسپریس میں راشتر کو سمرپت کیا اس میں این ایش ٹو سیونٹی فائیو کے بینگلورو ندہ اگھٹا میسورو خند کو چھے لین کا بنانا بھی شامل ہے تو کئی مہتوپون پر یوشناؤ کا اس دوران انہوں نے راشتر کو سمرپت کیا اور اس دوران پردھان منتری نریندر موڈی نے کہا کہ یہ سب ہی پروجیکٹس جو ہیں وہ وکاس کو گتی دیں گے اور وکاس کو اور زیادہ رفتار دیں گے اس سے بینگلورو اور میسورو کے بیٹ جو یاترہ کی عوضی ہے وہ بھی کافی کم ہو جائے گی لگوگ تین گھنٹے سے گھٹ کر قریب پچھتر منٹ کی یہ عوضی رہ جائے گی پردھان منتری نریندر موڈی نے میسورو خوشالنگر فول لین راجمار کی آدھار شلہ رکھی بانوے کلومیٹر میں پھیلی اس پریوجنا کو قریب چار ہزار اکسو تیس کروڑ دوپے کی لاغت سے وکسٹ کیا جائے گا پردھان منتری نریندر موڈی نے کہا کہ شاندار اور آدھنیک ایکسپریس وے بننے سے جو دیش کے یوہ ہیں وہ کافی گوروانویت محسوس کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ انفرسٹرکچر صرف اپنے ساتھ سوویدھا نہیں لاتا ہے بلکہ کمائی کے سادھن بھی بڑھاتا ہے روزگار بھی لے کر آتا ہے نویش بھی لے کر آتا ہے اور اس سے کہیں نہ کہیں وکاس کو اور زیادہ گتی ملتی ہے ساتھ ساتھ دیش میں بنیادی ڈھاچے پر کس طرح سے کام ہو رہا ہے اس پر پردھان منتری نے زور دیا انہوں نے بتایا کہ دیش میں بنیادی ڈھاچے کے وکاس کے لیے بہت زیادہ کام لگتا ہے بھاجپا کی جو سرکار ہے وہ کر رہی ہے کانگریس پر بھی انہوں نے نشانہ سادھا انہوں نے کہا کہ کانگریس کو کبھی بھی غریب کے دکھ درد سے کسی بھی پرکار کا کوئی فرق نہیں پڑا ہے لیکن بھاجپا نے پوری ایمانداری کے ساتھ غریب کے وکاس کے لیے ہمیشہ کام کیا غریب کا دکھ درد دول کرنے کا کام کیا اور جب سے بھاجپا کی سرکار بنی ہے تب سے لگتار کس طرح سے گریبوں کا اتھان ہو آخری پائیدان پر کھڑے ہوئے جو لوگ ہیں انتیودے کی انہوں نے بات کی کہ آخری پائیدان پر کھڑے ہوئے جو لوگ ہیں ان کا کس طرح سے اتھان کیا جائے اس کے لیے بھاجپا نے لگاتار پریاس کیے ہیں اور کرناٹک کی انہوں نے بات کی کہ ڈبل انجن کی سرکار کس طرح سے کسانوں کو لاپ پہنچا رہی ہے کینڈر سے جو پیسہ آتا ہے اس کو کس طرح سے راجعے میں اور زیادہ بڑھا کر جب وہ کسانوں تک پہنچتا ہے تو اس سے ڈبل انجن کی سرکار جب ہوتی ہے کسی راجعے میں تو اس سے وکاس کو اور زیادہ بڑھاوا ملتا ہے اور اس سے کسانوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے ساتھ ساتھ انہوں نے گنہ کسانوں کے جو چینی ملوں پر بقائے کی بات ہے اس پر بھی انہوں نے کہا کہ کانگریس کی سرکاروں میں گنہ کسان جو ہوتے تھے وہ ہمیشہ پریشان رہتے تھے کہ چینی مل ان کے بقائے کا بقائے نہیں دے رہی ہے اس کے لیے کس طرح سے کام کیا جائے اس پر بھاجپا کی سرکار نے لگاتار پریاس کیا اور اس کے لیے انہوں نے ایتھینول کا اتبادن بڑھایا اور دیکھئے جو گرنا بقائے کی چینی ملوں پر جو بقائے کی بات تھی اس سے کسانوں کو کافی حد تک نجات ملی ہے کانگریس پر نشانہ ساتھتے ہوئے پردان منطری مودی نے کہا کہ کانگریس جو ہے وہ صرف بھاجپا کی قبر کھوڑنے میں لگی ہوئی ہے لیکن بھاجپا کی پوری کوشش ہے کہ وہ غریبوں کے لیے کام کرے عام جنتہ کے لیے کام کرے اور اسی لیے عام جنتہ کا پیار جو ہے وہ بھاجپا کو لگاتار ملتا جا رہا ہے اور آپ کو بتا دیں کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ کے پیار کو ہم بیاد سہید چکائیں